میں نے نام اکبال یوسف خان ہے میں ویلی اسٹریم نیو یورک سے ہوں میں حضرت کے دربار میں پچھلے کئے ہفتوں سے حضر ہو رہا ہوں یہاں پہ جو فیوز و برکات ملتی ہیں جس طریقے سے حضرت ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور علم کی روشنی دین کی روشنی پھلا رہے ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں آپ کی عزت میں اور آپ کے علم میں اضافہ کرے حضرت آج کا میں جو سوال ہے وہ مسلک کی طرح کہی ہے لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اب اس کو الیبریٹ کر دیں اہل سنو وال جماعت میں ہم لوگ جب قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پہ فاتح پڑھتے ہیں وہاں پہ عورتیں بھی جاتی ہیں اور وہ بھی فاتح پڑھتی ہیں جو ان کے رشتے دار ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی اور صحابہ کبرستان میں اور سب لوگوں کے لئے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں اور حضرت اسی سے ایک زمنی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ دربار میں جاتے ہیں درباروں پہ مزارات پہ اولیاء کرام کے اور وہاں پہ جا کے فاتح خونی کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعاوں پہ مزارات پہ جا کے دعائیں مانگنا یہ بدد ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے جہاں تک میرے علمے ہم دعا اس لئے مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے کہ وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا جلدی اوپر چلیا ہے تو حضرت اس کو ذرا آپ اپنے علمی روشنی میں ہمیں ذرا کلیر کر دیں حضرت سے اس کی تفصیل لیتے ہیں حضرت کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں مزارات کی حاضری کی اور خواتین کی خبرستان میں جانے کی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بارے شریف سوالات آپ لوگ کر رہے ہیں بارے خیر تو جہاں تک آپ کے جو ہے وہ پہلے سوال کا تعلق ہے کہ عورتوں کے قبرستان میں جانے کا تو اس میں اہل سنویل جماعت کا معتدل مذہب یہی ہے کہ خواتین کی قبرستان میں جانے کی ممانت نہیں ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدا میں منع کیا تھا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں کہ عورتیں دل کی کمزور ہوتی ہیں وہاں جائیں گے ہائے وائلہ کریں گی بے پردگی ہوگی اور اپنے مرہوم کی قبر دے کے رویں گی پیٹیں گی تو وہاں کسی قسم کیونکہ ایسی عورت کی جائے بے پردگی نہ ہو تمہاراں ممانت کر دی گئی تھی لیکن یہ کہ اس کے بعد اجازت دے دی گئی اور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کے لئے جائے کرو کیونکہ اس سے تمہیں آخر دیاد آتی ہے اس لئے علماء اہل سنویل جماعت نے یہ اعتدال کا قول کیا کہ جو خواتین قبرستان جا کے اپنے عزیز و عقارق کی قبر پہ بلکہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں عیسال سواب کریں فاتح پڑھیں اور اللہ سے جو ان کے وسیلے سے دعا کریں ان عورتوں کو جانے کی اجازت ہے لیکن عورتیں اگر اتنے کمزور ہیں جذبات پہ قابلی پاسکے گی وہاں جا کے گر جائیں گی رویں گی چیخیں گی چلائیں گی بے پردگی ہوگی ایسی کمزور دل عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو گئے کہ اصولی طور پہ جانے کی بلکہ اجازت ہے خواتین اپنے پردے کا احتمام کرے کہ جو ہے اور مردوں اور اختلاص سے بچتے ہوئے وہ مرہوم کی قبر پہ جا کے فاتح خانی کر سکتی ہیں باقی رہا مزارات جو ہے اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا تو یہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے یہ تو خیر و برکت ہے اولیاء اللہ کے مزار پہ جانا وہاں ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا کیونکہ یہ کہنا کہ وہاں آپ درباروں پہ جا کے اولیاء اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا تو انسان اللہ ہی سے کرتا ہے اللہ کے غیر سے دعا نہیں کرتا دعا کا تو مطلب یہی ہے اللہ ہی سے مانگتا ہے ہاں اولیاء اللہ کا وسیلہ جیسے آپ خود کہا اولیاء اللہ کا وسیلہ دیکھیں ان کے وسیلے سے ان کے واسطے سے ان کے صدق اور طفیل یا اللہ آپ ہماری فلا حاجت فلا دعا پوری کر لیجئے اور وسیلے کے ساتھ آپ دعا کر سکتے بلکل قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو تو بہت سے محققین جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد یہی ہے کہ پیر و مرشد کا دعا من پکڑو کسی نیک آدمی کا دعا من پکڑو تاکہ اس وسیلے سے آپ اپنے اسیلہ تک پہنچیں کیونکہ وسیلے کے بغیر اسیلہ تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے بس حقات لہذا وسیلہ پکڑتے ہیں تو درباروں پہ جا کے احتباع شریعت اور احتباع سنت کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں اولیاء اللہ کی مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ان کے وسیلے سے دعا کرنا حالبتہ یہ احتیاط بتائی جاتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کرنی ہو اس قبر کی طرح روک کر کے نہ کھڑے ہو بلکہ قبلے کی طرح روک کر لیں قبلے کی طرح روک کر لیں دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو صاحب قبر ہے اسلام چھوٹے چھوٹے شبہ سے ہی تشبہ سے بھی بچاتا ہے تاکہ جو انپڑ کو شبہ پڑھ جائے تو وہ قبروں سے مانگنے لگ جائے تو قبروں سے کوئی نہیں مانگتا اگر خدا نہ خاصوں کو مانگتا ہے تو یقین غلطی کرتا ہے وہ یقین گناہ ہے کہ وہ صاحب قبر کو مختار قل سمجھ کے اس سے مانگ رہا ہے ہاں اس کا وسیلہ دے سکتا ہے اس طریقے مزارات پہ جانا اور پھر اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے تو قسم فیض کرے وہاں مراقب ہوتے ہیں اولیاء اللہ مراقبے کرتے ہیں قسم فیض کرتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ زندہ تو زندہ مرنے کے بعد تو زیادہ کام کی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں جب پہنچ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگوش میں ہیں کوئی جنر فردوس کے اعلیاء مقامات کے لطف اٹھا رہے ہیں تو وہ تو زیادہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اس لئے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہاں البتہ یہ کہ شریعت کا لحاظ کریں البتہ جو لوگ منع کرتے ہیں اس منع کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پہ مزارات پہ جو خرافات ہوتے ہیں مرد عورت کا اختلاف ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہیں اور قبر پرستی ہو رہی ہے قبروں کو چوما جا رہا ہے اس پہ سجدے دیے جا رہے ہیں یہ جو بے پردگیاں اس وجہ سے بھی وہ کہتے نہیں بھی مزارات پہ نہ جائیں مزارات کے اوپر جانا جو ہے یہ غلط ہے معبیدت ہے شرک ہے خرافات ہوتی ہیں اس وجہ سے منع کرتے ہیں تو خارجی وجوہات ہیں کہ جو اصل مسئلہ کو خراب کرتی ہیں اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل اولیاء اللہ کے مزارت پہ جائے اور وہاں سے قصب فیض کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے بالکل دعا کر سکتا ہے ماشاءاللہ حضرت اس میں ایک زمنی سوال شاید یہ بھی کنفیوجن ہو ان کے لیے کہ کچھ حضرت مزار پہ جاتے ہیں اور صاحب قبر سے ہی وہ بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یا غوث پاک میرا فلا کام کروا دیجئے تو حضرت کیا اس کی اجازت نکلتی ہے وہ وسیلہ ہی ہے اس میں وسیلہ ہی کی نہیں ہے کہ صاحب قبر آپ جو میرا کام کروا دیجئے تو یہ کہہ کہ وسیلہ ہی پکڑ رہا ہے کہ اس کے وسیلے سے یا اللہ یہ کام میرا ہو جائے اب ویسے ڈریکٹ درخواست رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مزار پہ گئے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ان کو تو ڈریکٹ آپ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ ہماری حاج پوری کرا دیجئے آپ یہ اللہ سے ہمارا یہ کام کرا دیجئے تو نبی پاکشل صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو زندگی میں جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی جاتی تھی اور آپ پھر اللہ سے دعا کر کے ان کے اگلے کے لیے جو وہ نافر راستے نکالتے تھے تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ بھی یہ رویہ کیا جائے یا نہیں اس میں آگے پھر علمی اختلافی بحث چلتی ہے لیکن بارال وسیلے کے ساتھ دعا کریں یا اللہ یہ جو صاحب قبر ہے اس کے صدقے تو فعل سے یا اللہ مجھے نیک بنا دے اور مجھے جو اپنی منزل مخصود عطا کر دے اس طرح دعا کر لینی چاہئے بہت شکریہ